موسیقی نمسکار ہم حاضر ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کی آواز بن کر بے خوف آزاد آواز موسیقی کرونا کے بیچ، ارثوے وسطہ کے خطرے کے بیچ، سیما پر تناو کے بیچ، راجستان میں جو کچھ چل رہا ہے اس کا اگلا چیپٹر سپیکر کے نوٹس کے خلاف سچین پائلٹ گروپ کی اپیل پر ہائی کورٹ میں سنوائی پوری ہو چکی ہے کورٹ نے فیصلہ فیلحال تین دن کے لیے سرکشت رکھ لیا ہے، ریزرو رکھ لیا ہے اب چوبیس جولائی کو فیصلہ آئے گا تب تک سپیکر جو ہیں راجستان اسیمبلی کے وہ انیس ایمیل ایس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکے گے پائلٹ گروپ کی طرف سے مکل روتگی نے دلیلیں دی روتگی نے کہا کہ سپیکر نے ویدھائکوں کو جواب دینے کے لیے صرف تین دن کا وقت دیا جبکہ سات دن کا دنا چاہیے تھا آخر وہ اتنی جلدی میں کیوں تھے دل بدل قانون تو اسی لیے بنایا گیا تھا تاکہ کوئی پارٹی نہ بدل سکے انہوں نے ہائی کورٹ کی شکتیوں پر انکوش نہیں لگایا جا سکتا انہوں نے یہ کہا کورٹ کو اس معاملے کو سننے کا حق ہے سوموار کو سنوائی کے دوران سپیکر سی پی جوشی کی طرف سے ابھی شیخ منو سنگھوی نے دلیل رکھی تھی سنگھوی نے کہا تھا کہ سپیکر نے ویدھائکوں کو پاس نوٹس بھیجا ہے ایمیلیس کو نوٹس بھیجا ہے ڈس کوالیفائی نہیں کیا پائلٹ گروپ کی جو پیٹیشن ہے وہ پریمیچور ہے یہ خارج ہونے چاہیے اور جو چیف وپ ہے مہیش جوشی ان کی شکایت پر جو ویدان سپک سپیکر ہیں سی پی جوشی نے پائلٹ سمیت 19 ایمیلیس کو چودہ جولائی کو نوٹس کیا دیا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ستھتی کہاں پر ہے میرے ساتھ ہیں گردیپ سپل میرے سی ہوگی بہت شکریہ گردیپ اپنا سمیں دینے کا میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ جوڈیشری اور سپیکر کے ادھکار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو جوڈیشری ہے وہ بھی کانسٹیٹوشنل ہے اور سپیکر کا حدہ بھی کانسٹیٹوشنل ہے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ اس میں کانسٹیٹوشن کی مریادہ اور سپیکر کانسٹیٹوشنل انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں ان کی مریادہ اور سپیکر کا عہدہ دونوں کا خیال رکھا گیا ہے یہ ججمنٹ کیسی ہے آپ کیسے انٹرپیٹ کرتے ہیں وینو جی اس پورے کیس کے اندر دو ہی پہلو ہیں ایک جو آپ نے کہا کہ سپیکر کے رول پر سوال اور دوسرا کہ کیا سپیکر ویدان سبح کے بہار کی کاروائی پہ کسی کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آج بھی جب کورٹ نے کہا کہ چوبیس تک سپیکر کاروائی نہ کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں سپیکر سے انہوں نے سپیکر کو نردیش نہیں دیا ہے انہوں نے سپیکر سے انوروت کیا ہے کہ آپ اس کو چوبیس تک نہیں کریں جس کو سپیکر مانے نہ مانے یہ ان کے ویویک پر ہے سپیکر مان رہے ہیں کیونکہ یہ جو سوال ہے یہ بہت پہلے تیہ ہو چکا ہے کہ سپیکر کا عدھیکار جو ہے اس پہ کوئی کوشن مارک نہیں لگ سکتا دو ہزار چھے میں جب ایک کیس ہوا تھا لوگ سبہ راجے سبہ میں کچھ ایمپیس نے سوال پوچھنے کے لئے پیسے لیے تھے اور ان کو برخاص کیا گیا تھا دونوں ستنوں سے تو تب سپریم کورٹ نے تب کے جو سپیکر تھے سھومنا چڑھے جی ان کو نوٹس بھیجا کہ آپ آئیے اور بتائیے آپ نے کیسے برخاص کیا اور میں وقتی کا طروب سے جانتا ہوں اس بات کو کہ سھومنا چڑھے جی صاحب نے اس نوٹس کو اس پہ دھیان ہی نہیں دیا اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا اور کورٹ کو یہ بات ماننی پڑی کہ سپیکر کو جواب دینا جروری نہیں ہے تو یہ بات تب ہی تہہ ہو گئی تھی کہ سپیکر کا پورا ادھیکار ہے اس میں یہ کہنا کہ سپیکر میلیفائیڈ انٹینشن سے کچھ کر سکتے ہیں جیسا آج آرگیو کیا گیا کورٹ کے اندر تو سپیکر پہ میلیفائیڈ انٹینشن کی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے جج اپنی پاور ڈراغ کرتا ہے سمیدھان سے یہ مانا جاتا ہے کہ جج سمیدھانک مولیوں کا پالن کرتے ہوئے فیصلہ کرے گا ویسے ہی سپیکر بھی اسی سمیدھان کی کسی دوسری دھارہ سے شکتی پرابت کرتے ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہ سمیدھانک مولیوں کا نرواہ کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے اور اس لئے فیصلہ ہونے سے پہلے فیصلہ ہونے کے بعد اس پہ کوٹ کاروائی کر سکتا ہے فیصلہ ہونے سے پہلے اس پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا اور دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کیا ویدھان سبا کے بہار کی گتی ویڈیووں پہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتا ہے تو اس میں بھی بالکل کلیر ہے جو دسما دین شیڈیول ہے سمیدھان کا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے اگر پرستیتیاں یہ کہیں کہ کسی ویقتی نے پارٹی سویچھا سے چھوڑ دی ہے تو اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں خود ابھی ڈیڑھ سال پہلے وہ پراشپتی ونکہیہ نائیڈو نے دو میمبر تھے جی ڈیو کے شرط پوار اور علی انور انساری کو ڈسکوالیفائی کیا تھا کیونکہ ہاؤس کے باہر انہوں نے جی ڈیو کے خلاف لائن کے خلاف سٹینڈ لیا تھا دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھ میں بی جے پی کے ایک سانسط تھے جی پرساد نشاد جنہوں نے بی جے پی کی ہاؤس کے باہر خلافت کی تھی اور سشما سوراج نے اس سمیں یہ پیٹیشن کی اپر اشپتی کو اور ان کو برخاص کیا گیا تھا تو ایسے بہت سارے کیس ہیں جہاں پہ اگر یہ ثابت سپیکر مان لے کہ پارٹی کے خلاف گتیو دیاں ہو رہی ہیں تو اس کو برخاص کیا جا سکتا ہے جی بے آگے بڑھتا ہوں اس سیاسی اٹھا پٹک کہیں گھماسان کہیں جنگ کہیں سرکس کہیں اس تمام اٹھا پٹک کے بیچ مکہ منتر اشوک گیلوٹ نے جیپور کے ہوتل فیرمانٹ میں کانگریسی ایمیلیس کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک میں رازستان کانگریس کے جو انچارج ہیں کانگریس کے طرف سیفناش پانڈے کانگریس کے مہا سرچپ کیسی وینو گپال آجے ماکن اور جو کانگریس کے جو راجستان کے پریزیڈنٹ ہے گوبین سنگھ ڈوٹا سراب بھی موجود رہے بیٹھک میں چیف مینسٹر گہلوت نے ایمیلیس سے کہا کہ سبھی ایمیلیس کو چٹان کے طرح ایک جھڑ رہنا ہوگا سی ایم نے یہ بھی کہا کہ کانگریس ہے بی جے پی کوئی بھی صوبے میں چناو نہیں چاہتی راجستان میں چناو نہیں چاہتی کوئی بھی پارٹی نہیں چاہتی کہ راجستان میں ویدان سبا بھنگ ہو وہیں ایمیلیس کی خرید و فروغ سے جڑے وارل آڈیو کلپس کیس میں سپیشل آپریشنل گروپ ایسو جی نے کیندری منتری گجیندر سنگھ شیخاوت کو نوٹیس دیا ہے ہم سب جانتے ہیں ایسو جی نے گجیندر سنگھ شیخاوت کو کیس میں اپنا بیان درج کرانے ووائس سیمپل دینے کے لیے کہا ہے اس سے پہلے کی معاملہ سامنے آیا تب گجیندر سنگھ شیخاوت نے دعویٰ کیا تھا کہ آوڈیو میں جو آواز ہے وہ ان کی نہیں ہے اس پر سوال اٹھایا گیا تھا کہ اگر ان کی نہیں ہے تو پھر ووائس سیمپل دینے میں اعتراض کیوں ہے اسی بیچ راجستان سرکار نے حریانہ سرکار کو ایک کچھتھی لکھی ہے جس میں راجستان کی ایٹی ایس ایسو جی ٹیم کا سیہیوگ کرنے کے لیے حریانہ پولیس کو نردیش دنے کے لیے کہا گیا ہے میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے ویدھائکوں کی خرید و فروغ کے آروپوں کو بی جی پی نکار رہی ہے لیکن دوسری طرف وہ جانچ میں سیہیوگ بھی نہیں کر رہی کینڈری منتری وارس سیمپل نہیں دے رہے حریانہ کے بی جی پی سرکار بھی سیہیوگ نہیں کر رہی مانگ سی بی آی سے جانچ کرانے کی ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بی جی پی کا واقعی کوئی رول ہے کیونکہ وہ نکار رہی ہے یا کوئی رول ہے ہی نہیں بلکل مینو جی یہ تو کھلا کھل فروغہ بازی چل رہا ہے سب کو معلوم ہے کس کس کا رول ہے کس کس کا رول نہیں ہے وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ بیسیکلی دونوں پکش تو ڈال ڈال میں پات پات کی راجیتی کھیل رہے ہیں ایک جگہ ایسو جی ہے اور ایک جگہ سی بی آئی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور بی جی پی نے ابھی تک یہ نہیں بولا ہے کہ ٹیپنگ جھوٹی ہے ان کا پورا فوکس اس بات پہ ہے کہ ٹیپنگ غلط طریقے سے کی گئی ہے اور جو ہوم منسٹری نے ریپورٹ بھی مانگی ہے وہ اس لیے مانگی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ٹیپنگ اپلپد ہے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ٹیپنگ کیسے ہوئی ہے تو یہ پورے کھیل کے اندر ان کو بھی معلوم ہے جنتہ کو بھی معلوم ہے کہ کون کس سے ملا ہوا ہے یہ جو ساری قواید ہو رہی ہے وہ پریشر بیلڈنگ کے لیے ہے اور کل کوٹ کے اندر ثبوت جو پیش کی گزندری شنگ شکھاوت وائس سیمپل نہیں دیں گے یا جو ہریانہ پولیس کے ٹیم آئی ہوئی ہے ڈلی اور مانے سر گئی تھی ان کو روکا گیا یہ آپس میں ایک ایسا کھیل بن گیا ہے جس میں دونوں پکش اچھی طرح پارنگت ہیں اور وہ دونوں پکش اس کھیل کو کھیل رہے ہیں جی میں آگے بڑھتا ہوں راجستان پولیس کی ٹیم آئی تھی یہ جو سب کو ہو گئی ہے راجستان کی سرکار کی طرف سے ایسو جی ہے تو کین سرکار کی طرف سے سی بی آئی ہے چیف ملسٹر اشوک گہلوٹ کے نزدیکی لوگوں پر سی بی آئی کی کاروائی دبش بڑھتی جا رہی ہے جائپور میں سی بی آئی نے مکہ منتری گہلوٹ کے او ایس ڈی دیوارام سینی کو پورستاج کے لیے بلائی وہیں گہلوٹ گروپ کی جو ایمیلے ہیں کرشنا پونیا ان کے گھر پر بھی دوسری بار سی بی آئی کی ٹیم پہنچی جو ایمیلے کرشنا پونیا ہیں ان سے سو موار کو بھی تین گھنٹے دک پورستاج ہوئی حالانکہ اس بارے میں سی بی آئی کی طرف سے اوفیشلی کچھ نہیں کہا گیا ہے اس سے پہلے بھی اشوک گلوٹ کے قریبی دھرمیندر راتھوڑ اور راجی واروڑا کے گھر انفورسمنٹ ڈائریکٹو ریٹ اور انکم ٹیکس نے چھا بی ماری کی تھی میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جب جب بھی اس طرح کا راجنیتی گھٹنا کرم ہوتا ہے کیندر کی ایجنسیا ویروہدھیوں کو ٹارگٹ کرنے لگتی ہیں سی ایم گہلوٹ کے قریبیوں پر جس طرح سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور کیا یہ محض کوئنسیڈنس ہے کہ یہ ایک طرف تو ویدھائکوں کا سب کچھ چل رہا ہے سرکار گرانے کی کوشش ہو رہی ہے اور دوسرے طرف سی بی آئی کا جو دباؤ ہے یہ کوئنسیڈنس ہے کیا اب تو کوئی بھی اس کو کوئنسیڈنس نہیں مانتا دیش میں اس کو اجید پوار نے کچھ مہینے پہلے کر دیا جی جیسے کبڑڈی کے کھیل میں ہوتا ہے جب آپ مست جاتے ہیں تو وہ اپنا کبڑڈی ان پہ کیس چل رہے تھے ان پہ سی بی آئی کی کیس سے وہ جا کے بی جی پی سے چھوا اور اپنے سارے کیس ماف کرا کے واپس آگئے تو انہوں نے جتنا ایکس پورے کھیل کو وہ اور کوئی نہیں کر پایا ابھی پچھلے دنوں مانیپور کی سرکار ہل گئی تھی آئی بو بی سنگ اپنا دعوی پیش کر رہے تھے ٹھیک اسی وقت سی بی آئی نے ان کو سمن بھیج دیا ایک پرانے case کے اندر آج جب اشوک گہلوت نے سی بی آئی سے پرمیشن ویڈراؤ کر لی کیندر میں ایک نیم ہے کہ سی بی آئی راجی کی پرمیشن کے بغیر انکواری نہیں کر سکتی ہے لیکن سب راجیوں نے بلینکٹ پرمیشن دی ہوئی تھی تو جب سرکار نے report مانگی ہم سی بی آئی کو دے رہے ہیں تو اشوک گہلوت سرکار نے بلینکٹ پرمیشن تھی ویڈراؤ کی ویڈھائی کے اوپر آج وہ پوچھت آج کر آئے تو لگاتار جب پچھلا چناؤ تھا جب کانٹی کی ٹککر ہو رہی تھی تو شرط بوار کے اوپر ایڈی کا کیس ہم سب جانتے ہیں اس کے بعد آج تک کیا ہوا وہ شانت ہو گیا ہے جب 2017 میں بی جی ڈی کے ساتھ ایشو چل رہا تھا تو روز ویلی کیس کے اندر بی جی ڈی کے منتریوں پر سمن چلے گئے اس کے وقت سمجھوتا ہو گیا سارے سپورٹ بی جی پی آس میں سپورٹ کرتے ہیں تو کوئی کیس بات نہیں ہوتی ہے مکل رائے ہوں ہمنتہ وشو شرما ہوں ان سب کیوں پر کیس بی جی پی چلاتی ہے اور ٹائم روک لیتی ہے تو یہ ایک ایسا خیل جو کئی سالوں سے دیکھ رہا ہے اس میں کوئی سنیوگ والی بات نہیں ہے یہ ایک یود کی طرح لڑتی ہے بی میں انفینٹری آگے جائے گی اور پیچھے سے کور فائر سی بی آئی ای ڈی اور باقی آئی ٹی یہ جی کور فائر دیتی ہیں کہ ہم فائر دے رہے ہیں اور آپ جا کے یود جی لیجے میں جانا چاہتا ہوں یہ جو سٹریٹیجی جو رنیتی جو بتا رہے ہیں سالوں سے چل رہی ہے اس کی گھٹی یا اس کے سبق بی جی پی نے کانگرس سے نہیں سیکھے ہیں کیا بلکل ایک زمانے میں مسیوز کافی ہوتا تھا لیکن ہمارا لوگ تنتر اس سے آگے نکل چکا تھا پچھلے 10-15 سالوں کے اندر دیرے دیرے جس طرح سے آٹی آئی آیا جس طرح سے ٹرانسپرینسی کی بات ہوئی جس طرح سے میڈیا اس سمیں بہت مجبوط ہوا وہ سوال اٹھانے لگا اور جنتہ بھی سوال اٹھاتی تھی ایسا نہیں ہے کہ آج جنتہ یا ٹرانسپرینسی کے باقی سنسطھائیں ہو وہ اس پر روک لگا رہی تھی آج فرق یہ کہ جائز ماننے کی ایک پرمپرہ سی پڑھتی جا رہی ہے اور وہ ادویل نہ جو ہوتی تھی گلت ہو رہا ہے ایجنسیز کا استعمال گلت ہو رہا ہے اس پہ جو پیڑا ہوتی تھی وہ پیڑا آج نظر نہیں آ رہی ہے پیڑا نظر نہیں آ رہی ہے یا آج پیڑا اگر ہے بھی تو سرکار سننے کو تیار نہیں ہے اس کے لئے ایسی پیڑا ایسا سرکار کوئی معنی نہیں رکھتا ہے بہت بہت شکریہ گردیپ سپل اپنا سمیں دینے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں ونوط دعا لائی ہم لیں چھوڑ بریک ابھی حاضر ہوتے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں ونوط دعا لائی جب ویشونات پرطاب سنگھ وی پی سنگھ ہمارے پردان منتری تھے تو انہوں نے منڈل کمیشن کی سفارش تھی ان کو لاغو کر دیا تھا حالی منڈل کمیشن کی سفارش بہت عرصہ پہلے مرسیز زندرہ گاندی کے وقت پر دی گئی تھی انہوں نے لاغو نہیں کیا تھا تو وی پی سنگھ نے ان کو لاغو کر دیا اس کے بعد دیش بھر میں بہت بڑا طوفان اٹھا تھا بہت سے نئے شبد ہماری جو شبد آئے اس میں OBC آرکشن کریمی لیئر اس طرح کے شبد آئے اب کیا ہوا ہے کہ کمیشن فور ایگزیمینیشن سب کٹیگرائزیشن of OBC آرکشن اس کو تین کٹیگریز میں بارٹنے کی تیاری ہے تیلیگریف کی خبر کے مطابق جو آرکشن 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 آبادی میں ان کے حصے کی تلنا میں زیادہ ریپیزنٹیشن ہے جنہیں ایک کٹیگری میں رکھا جائے جن کے پاس نا کے برابر ریپیزنٹیشن ہے وہ بھی ایک گروپ میں رہیں گے اور تیسرے گروپ میں وہ لوگ ہوں گے جن کا ریپیزنٹیشن ہے تو صحیح لیکن بہت کم ہے یہ سبھی OBC آبادی میں اپنے حصے کے حساب سے آرکشن کے ریزیویشن کے حق دار ہوں گے کریمی لیر جو اوپر کی جس کو ضرور نہیں ہے آرکشن کی اس کو ذہن میں رکھ بات ہو رہی ہیں دو اکٹوبر 2017 کو کین سرکار نے ریٹار جس جی روہینی کی ادھیکشتہ میں ایک کمیشن گھٹت کیا تھا اس کمیشن کو اب تک نو بار ایک مل چکا ہے کمیشن کے ایک میمبر ہے جی بجاج ان کے بطاب ایک کمیشن نے او بی سی کی آبادی کے ریشو میں سرکاری نوکریوں اور آئی آئی ٹی آئی آئی ایم اور کینری یونیورسٹیز میں ان کے ریزیویشن کو لے کر ایک پورا انیلیسس کیا ہے تیلیگریف سے باتچیت میں بجاج نے بتایا کہ پانچ ہزار او بی سی گروپ ہیں جن میں سے کچھ درجن نہیں کوٹہ کے تحت کچھ درجن نہیں آدھی نوکری اور یونیورسٹی میں سیٹو پر قبضہ کیا ہوا ہے جبکہ کئی دوسرے پچھلے سمودائیوں کا ریپزینتیشن ہے انہ کے برابر ہے کمیشن کے بطابق او بی سی کوٹے کا پچاس فیصد سے زیادہ چالیس سے پچاس جاتیاں ہی اٹھا پا رہی ہے جبکہ پانچ ہزار گروپ بتائیں میرے ساتھ ہے انیل چمڑیا آپ ایکٹیویسٹ ہیں ایکیڈیمیشن ہیں آپ سواگت ہے انیل بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لئے پہلا سوال ہے کی کیا او بی سی جو ابھی تک ستھی ہے اس کو تھوڑا ہم دیکھ لیں کی جو بھی میمبران اس کمیسن کے یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کیا وہ یہ بتانے کی کریں گے کی جو بی سنات پرطاب سنگھ نے بندیسوری پرساد منڈل آیوک کی انسانساؤں کو لاغو کیا کیا اس انسانساؤں پچھڑے ورک کے لوگوں کو دیا جا چکا ہے اتنے ورسوں میں جو کی لگ بھا تیس ورس ہو چکے ہیں میرے خیال سے اس کا جواب نام ہی ملے گا اور اس کا جواب یہ بھی ملے گا کہ آدھے بھی سنگھیا میں آدھی بھی سنگھیا میں لوگوں کو ریزرویشن میں یہ کہ رہا ہوں کہ جو study ہے اس کی methodology کیا ہے اس کا approach کیا ہے یہ بہت important ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو commission بنایا گیا ہے وہ commission سماج میں جس بھاونہ سے سمدھان میں اس کی بیوستہ کی گئی بیسیس اوسر دینے کی جو بیوستہ کی گئی ہے اس اپروس سے یہ commission نہیں بنایا گیا ہے یہ commission اس خیال سے بنایا گیا ہے کہ جو او بی سی ایک گروپ ہے گروپ آف کاسٹ ان کے بھیتر کیسے ہم جاتی بات کی بھاونہ کو اور تیج کریں کیسے ان کے بھیتر جاتی بات کی سنگھر کو ہم اور تیج کریں یہ دراصل اپروچ جو ہے اپروچ بہت مہت مہت تپن ہے اور اپروچ میں مجھے یہاں جو دکھائی دے رہی ہے جی میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں حقیقت یہ کہ مہا کے سچیو ہیں جو سیکیٹری ہیں جی کرونا ندھی ان کے مطابق OBC کو حصوں میں بات پودی طرح پولٹیکل پروجیکٹ ہے جیسا کہ ہمارے مہمان انل چمڑی بھی بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار نے اتر پردیش اور بیہار میں ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے 2017 میں ایک کمیشن بنائے تھا جن کے پاس اپنی زمین ہے اور یہ سمودھائی جو ہے کہ بی جی پی کو ووٹ نہیں کرتا ہے کچھ OBC گروپ کا ماننا ہے کہ موجودہ حقیقت جو کنٹیمپریری ریالٹیز ہوتی ہیں ان کی صاف تصویر پانے کے لیے یہ کمیشن جن سنوائی نہیں کی جن سنوائی کرنے میں ایک ناکام رہا OBC Joint Action Committee کے ادھیکش ہنس راج جانگرہ نے کہا کہ جن جانگرہ کہ کمیشن کو جن جانگرہ سنوائی کرنے چاہیے تھی جانگرہ نے کہ سادھار پر جو کمیشن کی سفارش ہیں ان کو چنو دی جائے گی وہ کمیشن کے ایک میمبر جے کے بجاج کا کہنا ہے کہ کمیشن نے OBC کی الگلک کمیورٹیز کے قریب ستتر ڈیلیگیشن سے بات کی ہر راجی کے سوشل ویلفیر ڈیپارٹمنٹ سے بھی صلاح مشورہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ جنوری 2021 کے ڈیڈلائن سے پہلے یہ کمیشن اپنی ریپورٹ سونپ دے گا میرا دوسرا سوال آپ سے کیا سرکار راجنیتی فائدے کے لئے OBC کو تین کی بات کوشش کر رہی ہے اگر ایسا ہے تو بھوشی میں اس کے نتیجے کیا ہوں گے کیا یہ پولیٹیکل پروجیکٹ ہے جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے تھے یہ دیکھ میں نے تو آپ سے کہا کہ پولیٹیکل پروجیکٹ ہی ہے بی جی پی کبھی بھی آرکشن کے حق میں نہیں رہی یہ تو کھلا سکتے ہے کھلا سکتے ہے اور یہ بھی سکتے ہے آپ کو معلوم بھی ہے سب دیس کو معلوم ہے کی جب انیس سرکار کا جو سمیں منڈل آئیو کو لاغو کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ سیدھے سیدھے اس کا ایک جواب تیار کرنے کی 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 لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم جو یہ سماجی کی جو بیچار دھارہ بنے گی ایک ایڈالوجی ڈبلف ہوگی اس کو دھرم میں اور یہ پہلی بار نہیں ہے سب کے ڈیگر جب راج سنگھ گئے اوٹر پردیس میں سب سے پہلا انہوں نے کیا کیا جو آج کیا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہ رہا رہا ہوں کہ ایک پرانا پرجیکٹ ہے پرانا پرجیکٹ ہے جس میں عمد کو آرکھل نہیں دینا ہے نمبر ایک لیکن جب ایک بات دیتا ہو گئی کہ آرکھل کے بینہ اب یہ سماج نہیں چل سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا تب اب یہ آیا کہ کیسے ہم اس آرکھل کی جو مانگ ہے اور آرکھل کی جو ایک ڈھانچہ بنا اس کو کیسے دھیرے دھیرے ہم پرائیویٹائیزیسن ہو رہا ہے تو جاہیر سی بات ہے کیا رکھ تو اپنے آرکھل ہو جائے گا تو آپ ایک کٹیگرائیزیسن کے اس میں رکھیں جال میں سب کو اور دوسری طرف نوکریاں نہیں نکالیں اور پرائیویٹائیزیسن کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پریوجنا کا لوجک کے تحجیز ترک کے آدھار پر یہ کہ رہے ہیں کہ جو کس جاتیوں کو مل گیا ہے اب ان کا برچسو ہو گیا ہے تو اب میں دوسرا سوال کروں کہ اب تک جو لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں وہ کیا برچسو نہیں رہا ہے سب سے زیادہ نوکریاں کس کے ہاتھ میں رہی ہے کیا اس برچسو کی خلاب کس بول گیا نمبر دو دس پرسیٹ جو آرثی آرکشن دیا گیا گیر سمدھانی روپ سے اس کی اسٹیڈی کرا لی جائے پچھلے دو سالوں میں جو نوکریاں دی گئی کیا خاص جاتی بیسیس کی لوگوں کو سب سے زیادہ دس پرتیس جو ایک نومی آدھار پہ جو آرکشن ملا ہے اس میں سب سے زیادہ سیٹے نہیں ملی ہے تو کیا ہم دس پرسنٹ کے آرکشن میں بھی کیا یہ مانگ نہیں کریں کہ بھائی برامن کو اتنا ملے گا راجبود کو اتنا ملے کیوں نہیں ہم سب کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ دس پرسنٹ میں بھی سب کٹیگر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں جی میں آگے بڑھتا ہوں اسی لئے افرمیٹیو ایکشن کہا گیا آپ کے سوال کا جواب یہی ہے اسی لئے افرمیٹیو ایکشن کی ضرورت پوری دنیا میں محسوس کی گئی اور اسی بیجے پی کے اندر بھی ویروت شروع ہو گیا ہے او بیسی معاملوں کے پارلمنٹری کمیٹی کے ڈھاکش گانیش سنگھ نے بیجے پی کے او بیسی ایمپیز کو چٹھی لکھ کر سرکار کے او بیسی کوٹے کے نیم میں بدلہ کرنے کی تجویز ہے اس پر اعتراض جتانے کو کہا ہے ویروت کرنے کیا ہے گانیش سنگھ نے کہا کہ او بیسی ایمپیز پردان منتری نریندر موڈی اور گریہ منتری امیت شاہ سے اس وشہ میں اپنی بات رکھیں اندر ایکس پر سوٹروں کے مطابق کیمی لیئر پر جو کیمنٹ نوٹ تیار کیا گیا ہے اس پر کیمی آتی ہے وہ بھی شامل ہو گی ان سی بی سی کے دھکش بھگوان لال سانی نے کہا ہے کہ ہم کیمنٹ نوٹ میں پرستاؤ پر چرچہ کر رہے ہیں ایک ہفتے میں ہم سرکار کو اپنے وچار بھیج دیں گے میرا آخری سوال سنگ شیپ میں جواب چاہوں گا کریمی لیئر کی بات آرکش کا جو صدھانت ہے بیسے سوسر کا جو صدھانت ہے ٹھیک اس کے بپریت ہے یہ بات کہیں بھی سمیدھان میں نہیں لکھی گئی ہے سمیدھان میں یہ لکھا گیا ہے کہ سماج روپ سے جو پچھ پچھ آئے اس کو بیسے سوسر دیا جائے آپ بار بار اس پورے سمیدھان کی جو آدھان ہے اس کو آپ اکنومک کریٹیریا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں سوالیں نہیں ہیں اکنومک کریٹیریا پر آرکش کا سمیدھان کے یہ بپریت بھاؤنا ہے تو میں یہ کہ رہا ہوں کہ کنی لیئر کا صدھان یہ بلکل فجول ہے اور یہ بات وہ میں کیا کبھی کوئی فیصلہ آیا ہائی کوٹ میں بتایا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی روپ سے آرکش کے بیروض میں ہے وہ کریمی لیئر کی بات سب سے پہلے کرے اور وہ بات کرتا ہے کریمی لیئر کا مطلب division کریٹ کرنا جو سماج کے بنچیت لوگ ہیں ان کے بیچ میں division کریٹ کرنا یہ ان کا کام ہے اور اسی کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی انیل بہت شکریہ آپ کا انیل چاہمری اپنا سمیہ میں دینے کے لیئے ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اب کچھ ہی مہینے پہلے کی بات ہے جب تک کرونا کی لاکڈ نہیں ہوا تھا بھارت جو پاس ہو گیا تھا اس میں چھ مینے کے بعد بھی جو ہوم منسٹری ہے وہ اس کے رولز نہیں بنا پائی ہے جو نیام فریم کرنے میں ہو رہی دیری کی جانکاری بھی سنصد کو نہیں دی گئی ہے دراصل نیام کو نوٹیفائیڈ کیے بغیر اس ایٹ کو لاغو نہیں کیا انہیں ہندو سے باتشیت نے کہا ہندو اخبار سے ہوم منسٹری نے رولز نوٹیفائی کرنے کے لئے سمئے بڑھانے کا بھی کوئی انرود نہیں کیا ہے لہٰذا ہم ہوم منسٹری کو چٹھی لکھیں گے انہیں سٹیٹس ریپورٹ دینے کے لئے ریمائنڈر بھیجیں گے انہوں بل ہے اس میں جو منورٹیز ہیں ریلیجیس منورٹیز بانگلہ دیش پاکستان افغانستان کے جو ریلیجیس منورٹیز ان کو بھارت کی ناغرکتہ دی جائے گی سوال یہ اٹھتا ہے کہ منورٹیز میں مسلمانوں کا نام نہیں ہے غیر مسلمانوں کا نام ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ چاہے غیر مسلمان ہو یا مسلمان ہو جہاں تک پاکستان کی بات ہے سن 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 تالیس میں انہوں نے چنا وہاں یہاں سے نہیں گئے وہیں پر یہ پاکستانی ناغرکتہ دینے کی بات ہو رہی ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے کوئی اور ہو ایسا ہی دوسرے دیشوں پر بھی لگو ہوتا ہے اس کو بھی دستویز رکھنے ہوں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کا ملک یہ ہی پر ہے اس لیکن بہت بڑے پیمانے پر پردرشن ہوئے تھے شاہین باگ تو چھوٹا موٹا ایک پورے بھارت میں ہوئے تھے لیکن ابھی تک اس کو لے کر ہوم منسٹری نے کوئی رولز نوٹیفائی نہیں کیا ہے ڈیڈلائن ختم ہو چکی ہے کل آپ سے ملک ہوگی تب تک اجازت دیجئے نمسکار